الحمد للہ اللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وانتم آکفون فی المساجد وفی مقام آخر والفجر وعلا یاد عشر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایہا لذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا رحمتا للعالمین رمضان المبارک کا بھابرکت مہینہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے اٹھارہ رمضان المبارک جمعت المبارک کا دن یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگِ بدر میں غزوہِ بدر میں فتح عطا فرما دی ہوئی تھی اور اہلِ ایمان کے لیے اہلِ اسلام کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہے آج کی گفتگو میں مجھے جو مضمون دیا گیا ہے وہ اعتقاف کے فضائل اسی مناسبت سے میں نے قرآنِ کریم فرقانِ حمید میں سے دو مقامات سے آیاءِ کریمہ گجوز تلاوت کی اللہ رب العزت اللہ رب العزت قرآنِ کریم فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ اَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فرمائے جب تم مسجد میں اعتقاف سے ہو اس کی تفسیر میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی راتوں میں مردوں کے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز رکھا ہے لیکن جس وقت وہ اعتقاف سے ہوں اس وقت وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا وَآَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَائِفِينَ بَلْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُجُودِ فرمائے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس جگہ کو تمہارے لئے امان بنایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تمہارے لئے نماز کی جگہ بنایا اور پھر ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو یہ تاقید کی کہ وہ مسجد کو صاف کریں سترا رکھیں کس کے لئے نماز والوں کے لئے رکوع والوں کے لئے سجود والوں کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ تواف والوں کے لئے بھی اور اعتقاف والوں کے لئے بھی ان کے لئے یہ اپنی مساجد کو صاف سترا رکھیں پتہ جلتا ہے کہ یہ جو اعتقاف ہے یہ آقاِ کنین علیہ السلام کی امت سے پہلے بھی امتوں کے لئے رکھا گیا اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی اور حضرت اسماعیل کو بھی تاقید کی ہے کہ اعتقاف والوں کے لئے مسجد کو صاف سترا رکھیں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والفجر والا یاد اش ہمیں قسم ہے صبح کی فجر کی اور قسم ہے ہمیں ان دس راتوں کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ نبی اکرم علیہ السلام کا ان سے کتنا پیار تھا حضرت عبداللہ کہتا ہے مجھے سرکار علیہ السلام صبح و تحجد میں اپنے ساتھ کھڑا کر لے آپ نے ساتھ کھڑا کر لے کہتا ہے میں ابھی چھوٹا تھا سرکار نماز شروع کرتے میں ساتھ کھڑا ہوتا میں آج ساتھ پیچھے ہو جاتا اتنا پیچھے ہو تھا میرا جی جاتا میں بستر پہ جاتا پھر لیٹ جاؤ کہتا ہے نبی اکرم علیہ السلام پھر مجھے پکڑ دے پھر زاد لیا تھا اتنی محبت سرکار فرمائے کر دے اور قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی جو تفسیر لکھی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو حروف مقتعات کہتے ہیں جیسے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور ان کے بارے میں جس وقت مفسرین ان کی تفسیر لکھتے ہیں تو بس یہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ لکھا ہوئے تھے جاتا لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی دعا سے آپ کی انعائت سے ان کا علم بھی اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرمایا تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْفَجْ وَلَيَا لِنْعَشْ فرمائے یہ جو فرمائے کہ قسم ہے ہمیں راتوں کی بھی دس راتوں کی فرمائے اس سے مراد رمضان مبارک کے آخری دس آیام ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر سنت اعتقاف بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی آخری دس راتوں میں اللہ رب العزت نے لیلت القدر کی رات بھی رکھی ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے دس دن اعتقاف کیا یکم رمضان سے دس رمضان تھا اس کے بعد پھر نبی اکرم علیہ السلام نے اگلے جو دس دن تھے وہ ایک ترکی خیمہ لگایا اس کے اندر اعتقاف کیا کہنا جب بیس دن پورے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے وہ پردے کو پیچھے کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ میں نے پہلے دس دن اعتقاف کیا مجھے لیلت القدر میں ملی پھر میں نے اگلے دس دن اعتقاف کیا مجھے پھر بھی نہیں ملی پھر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی فرشتہ آیا اس نے آگے مجھے بتایا ہے آقا جس لیلت القدر کو آپ ڈھونڈ رہے ہو رب زلجلال نے وہ لیلت القدر آخری دس ایام میں رکھی ہوئے اور ان کی تاقراتوں میں رکھی ہوئے کہتا پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے جو چاہے وہ اعتقاف کرتے ہیں کہتا پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی اکرام علیہ السلام کے ساتھ اعتقاف کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں نبی اکرام علیہ السلام رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کرتے لیکن جب آخری دس دن آتے تو پھر پہلے کی نسبت عبادت اور زیادہ بڑھا دیا کرتے پتا چلتا ہے کہ یہ جو آخری دس ایام ہیں ان کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت اور زیادہ کرنے چاہیے نبی اکرام علیہ السلام آپ کا معمول تھا کہ آپ آخری دس ایام میں عبادت میں اور زیادہ جد و جہد کیا کرتے ہیں اور پھر لیلت القدر کو ڈونڈنے کی اس کو پانے کی ترغیب بھی اپنی امت کو دلوایا کرتے ہیں اور خود آپ بھی دلاتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتقاف سے محبت کس قدر تھی حضرت عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی انہا ایک روایت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے حتی کے اللہ نے آپ کو وفاد دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سال اعتقاف کیا کرتے ہیں ہر سال اعتقاف کیا کرتے ہیں حتی کے آپ کا انتقال ہوگیا وسال ہوگیا حضرت عائشہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی ازواج متحرات جو ہیں وہ اعتقاف کیا کرتے ہیں اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں نبی اکرام علیہ السلام حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایسے حضرت انت کہتے ہیں نبی اکرام علیہ السلام ہر سال اعتقاف کیا کرتے دس دن کا ایک سال ایسا آیا کہ کسی وجہ سے کسی مصروفیت سے کسی معاملے کی وجہ سے آپ اعتقاف نہ کر سکے جب اگلا سال آیا تو سرکار علیہ السلام نے بیس دن کا اعتقاف کیا کس قدر اعتقاف سے معاملے پچھلے پچھلے سال کے دسل بھی ملا لیے اور اس سال کے بھی ملا لیے اور کل ملا کے بیس دن نبی اکرام علیہ السلام نے اعتقاف فرمایا نبی اکرام علیہ السلام کے اعتقاف کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ فرامی ہیں ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن کا اعتقاف کرے ایک دن جو اعتقاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے تین خندق دور کر دیتا ہے تین خندق کی مسافت اس بندے کو دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے کتنے دن کا اعتقاف ایک دن کتنی خندق تین ہم نے ارز کیا اقا ایک خندق کتنی ہے تین خندق کی مقدار جہنم سے بندہ دور ہو جاتا ہے جو ایک دن اعتقاف کرتا ہے اقا ایک خندق ہے کتنی قربان جائے نبی اکرام علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ایک خندق مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ آئے اس سے بڑی ایک خندق اللہ نے رکھی اور کتنی خندق تین اعتقاف کتنے دن کا میں نے کہا جو ایک دن کا کرے تو یہ حال ہے تو جو دس دن کا کرے سبحان اللہ بلند دوا سے کہنے چاہئے دس دن کا اعتقاف اور پھر حضرت خاجہ حسن بسر رضی اللہ تعالی آپ کہتے ہیں جو بندہ اعتقاف کرتا ہیں اللہ رب العزت اس کو ہر دن کے بدلے ایک حاج کا سوا بتا فرماتا حضرت خاجہ حسن بسر اور پھر سنیئے حسن حسین کا بابا ساتمہ کے سر کا تاج اب اکیس رمضان مبارک کو حضرت سال ایو میں شہادت تو یہ جو روایت میں آپ کو سنانے لگاؤں اس کے راوی بھی حسن حسین کے بابا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حاضری بھی مختصر سے لگنی چاہیے آپ کی بارگا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ذکر علی عبادت نبی اکرم علی صلی کا اپنا فرمان ہے کہ میرے بھائی علی کا ذکر کرنا بھی رب سل جلال نے عبادت رکھا ہوا اس لیے ہم بھی تھوڑی سی حاضری ضرور لگوانا چاہتے ہیں حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاج دار خل مراد کل کفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزنفر باب مدینہ حمد کے نبی کا داماد حمزاد مصطفی دمساز مصطفی مولا علی مشکل کشا شیر خدا اللہ نے کیا مرتبہ مقام اطاف فرمایا ہے خود سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام برشاد فرمایا من احب علی جن فقد احب بانی ومن احب بانی فقد احب اللہ فرمایا جس نے علی سے محبت کی سمجھ اس نے علی سے نہیں بلکہ خود مصطفی سے محبت وہ کر رہا ہے اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ خدا سے محبت کر اور یہاں دکھ نہیں چھوڑا بلکہ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ومن اب غدا علی جن فقد اب غدا نہیں ومن اب غدا فقد اب غدا اللہ فرمایا جس نے علی سے بغد رکھا ہے اس نے علی سے نہیں بلکہ مصطفی سے رکھا ہے اور جس نے مصطفی سے رکھا اس نے خدا سے رکھا اور ایک مقام پہ حضرت علی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ و کریم کے مرتبے مقام کو بیان کرتے ہوئے آقا علی ابن ابی طالب اس کا ترجمہ آپ سنیں گے آپ کے سینے میں ٹھانڈ بڑھ جائے گی اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے علی شریف خدا کو سرکار علیہ السلام فرمتا ہے جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم اور ان کے علم کو دیکھیں حضرت آدم کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سات لاکھ زبانوں کا علم اطاف فرمایا تھا سات لاکھ سرکار فرماتا ہے جو حضرت آدم اور ان کے علم کو دیکھنا چاہے اس کا مطلب یہ کہ ان کا فیض ہے ان کی بھی برکت شامل ہے میرے بھائی فرماتا ہے جو حضرت آدم اور ان کے علم کو دیکھنا چاہے جو حضرت موسیٰ اور ان کے کمال کو دیکھنا چاہے جو حضرت یوسف اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہے جو حضرت عیسیٰ اور ان کے زود کو دیکھنا چاہے اور جو مجھے محمد اور میرے خلق کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے علی شیر خدا کہ چیرے پہ نظر ڈالے ہر چیز ادھر دکھائے لے گا ہر چیز ادھر دکھائے لے گا اور ایک مقام پہ ارشاد فرمائے یا علی انتا سید المسلمے وانتا امام المتقید وانتا قائد الغور المہجلین فرمائے علی تجھے مبارک ہو کہ تجھے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے اے علی تجھے مبارک ہو کہ تجھے رب زلجلال نے متقید کا بھی امام بنا دیا ہے سارا زمانہ دعا کرتا ہے یا اللہ نیک بنا متقید بنا پر ایزگار ہو جائیں سرگار نے فرمائے اے علی جو متقید بنے گا وہ جب نظر اٹھائے گا تو امامت کے مسلحے پہ اس کی نظر تیرے چہرے میں پڑھ گی آگے فرمائے کہ اے علی تجھے مبارک ہو کل قیامت کے دن جن کے آزائے بودو چمک رہے ہوں گے اللہ رب العزت نے ان کا بھی تجھے سردار بنا دیا ہے وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی لے بڑی پیاری ایک بات لکھتے ہیں پہلے بھی بارہ دفعہ میں نے یہ اپنے بیان میں اس کو شامل کیا ہے لیکن اس کے اندر لطف ایسا ہے برکت ایسی ہے کہ ہر بار نیا لطف آتا ہے ہر بار ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سینے میں سینے میں محبت اور بڑھتی ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہاال کریم کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اب Things رحمت اللہ تعالی فرماتا ہے اعلی تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو حالی حضرت 없습니다 حضور کیسے بات کی مبارک دے رہے unique حالی حضرت مبارک دے رہے ہیں اعلی تجھے مبارک ہو حالی تجھے مبارک ہو مبارک کیسے بات کی کہ اس لیے مبارک دے رہا ہوں کہ کہ علی تجھے مبارک ہو تیرے گھر کی رونک رب زلجلال نے ملکہ فردوسے بری کو بنا دیا ہوا ہے سرکار کی شہزادی تیرے گھر کی رونک بن گی ہوئی ہے اور پھر آگے یہ حضرت کہتے کہ اے علی تو کیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرے گوشت کو فاطمہ کے گوشت میں تیرے خون کو فاطمہ کے خون میں اور فاطمہ کے خون کو تیرے خون میں ایسے ملا دیا ہے جیسے دودھ اور شکر کو ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے ایسی محبت ہو گیا ایسی محبت ہو گیا اور ایک مقام پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ کائنات کے اندر دو ہستی ایسی ہیں پوری کائنات دو ہستی ایسی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں نہ شراب پیئے نہ زنا کیا ہے ایک بندے نے کہا کہ کون سی دو ہستیاں ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں نمبر ایک پروانہ چراغ مصطفی یارِ غارِ مصطفی یارِ مزارِ مصطفی مزاج شناسہِ نبوت منبعِ جود و سخا محورِ تسلیم و رضا حضرتِ ابو بکر صدیق اللہ اکبر قربان جائیں تقریباً سینتیس سال زمانہ جاہلیت میں گدر آئے لیکن اللہ رب العزت کا ایسا کرم تھا مصطفیٰ کی دوستی کا ایسا فیض تھا کہ سینتیس سال میں نہ بوت کے آگے جگے ہیں نہ شراب پیئے نہ زنا کی آئے کیا مرتبہ ہے کیا مرتبہ اللہ نے اطاقی آئے اور دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں جو دوسری ہستی ہیں وہ پیکرِ شرم و حیاء آئینہِ جمالِ مصطفیٰ حضرتِ عثمانِ غنی زنورِ رضی اللہ تعالی عنہ آلہ حضرت کہتے ہیں یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے زمانہِ جاہلیت میں نہ شراب پیئے نہ زنا کیا سبحان اللہ بلان دوا سکھیں اس بات کو سمجھے تو صحیح جس وقت شراب عام ہو آج کے دور میں شراب سے بچنا مشکل ہے جس وقت شراب پابندی لگی ہے اور حرام کا فتوہ بھی ہے مصطفیٰ نے آپ حرام کیے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں شراب سے بچنا مشکل ہے زنا جسے رب زلجلال نے اور سرکار علیہ السلام نے اب حرام کہا ہے کتنا مشکل بن گیا ہے اور جس وقت نہ اس پہ کوئی گریفت ہوتی تھی جس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا زمانہِ جاہلیت ہے اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا لیکن قربان جائن دو ہستیوں پر ابو بگر بر عثمانِ غنی بر کہ رب زلجلال نے سنتیس سال تک اور حضرت عثمانِ غنی کا بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے قریب قریب اتنا عرصہ ہے انہیں دو ہستیوں کو رب زلجلال نے شراب سے بھی باز رکھا ہے اور زنا سے بھی محفوظ رکھا ہے اچھا آلہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ بات لکھی ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ نے زیادتی کی ہے فرمایا کی صفات کی زیادتی کی ہے کہ اس صفات کی کہ آپ نے ابو بگر کا نام بھی لیا ہے آپ نے عثمانِ غنی کا نام بھی لیا ہے لیکن آپ نے علی شعرِ خدا کا نام کیوں نہیں لیا علی شعرِ خدا کا مرتبہ بھی تو دیکھے علی نے بھی شراب نہیں کی علی نبی زنا نہیں کیا آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا آلہ حضرت میں مسکرہ پڑے مسکرہ گے کہا تو ہماری بات کو سمجھ تو صحیح ہم نے بات یہ کی کہ زمانہِ جاہلیت میں وہ زمانہ جسے جاہلیت کا زمانہ کھا جاتا ہے اس زمانے میں ابو بکر نے شراب نہیں پی ابو بکر نے زنا بھی نہیں کیا عثمان نے شراب نہیں پی عثمان نے زنا نہیں کیا تو علی کی بات کرتا ہے ہم تیرے سے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بتا علی بے زمانہ جاہلیت آیا کب ہے علی تو وہ ہے جس نے آنکھ کھولی تو چہرائی مصطفیٰ پہلی نظر پڑھئے کیسے زمانہ جاہلیت آیا کب ہے علی تو وہ ہے جس نے پرورش بھی مصطفیٰ کی گود میں پائی علی تو وہ ہے جس نے تربیت آب مصطفیٰ سے حاصل کیے علی تو وہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو چکے سرکار کا کلمہ بھی پار چکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کہے گے زمانہ جاہلیت میں علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم وہ اصل ہیں جنہیں پہ زمانہ جاہلیت آیا ہے وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم اکیس رمضان المبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے